ایک مشہور ہندی فلم ہوا کرتا تھا انیس سو ستر کے دشک میں راجش کھنہ اور ممتاز آپ کو یاد ہوگا دو راستے یہ تو چار راستے دو راستے نہیں یہ چار راستے ہر بات میں انفلیشن بڑھ گیا ہے راستوں کا بھی انفلیشن ہو گیا ہے دو راستے نہیں چار راستے چندہ دو دھندہ لو راستہ نمبر ایک ٹھیکہ لو رشوت دو راستہ نمبر دو ہفتہ وصولی راستہ نمبر تین فرضی کمپنی راستہ نمبر چار تو یہ ہے الیکٹرل بانڈ گھوٹالہ چار راستے جو اپنائے گئے ہیں اس گھوٹالے میں اس کی پوری جانکاری حاصل کی ہے نیجی کمپنیوں کا استعمال کیا گیا ہے بی جے پی سرکار کے دورا تو ہمارا نشانہ کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے ہمارا نشانہ سیدھا بی جے پی سرکار ہے سیدھا پردان منتری ہیں گرہ منتری ہیں جنہوں نے یہ الیکٹرل بانڈ کو سوچا انتیم روپ دیا اور اس کی گھوٹالہ کی انیس سو کروڑ روپیہ ریڈ کے بعد دیا گیا ہے چندہ ریڈ کے بعد بانڈ کھریدا گیا ہے اور یہ بانڈ سیدھا بی جے پی کے کھاتے میں گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں الیکٹرل بانڈ کی جانکاری بھرپور طریقے سے آئی ہے اور سب کو جانکاری ملی ہے کتنا الیکٹرل بانڈ بیچھا گیا ہے اور کتنا الیکٹرل بانڈ کھریدا گیا ہے اور کہاں کہاں وہ بانڈ کس پارٹی کو دیا گیا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سٹیٹ بینک نے بار بار سٹیٹ بینک آف انڈیا نے بار بار سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ ہمیں تیس جون تک سمیت چاہیے ہمارے پاس پوری جانکاری ہے پر جو سپریم کورٹ چاہتی ہے وہ جانکاری سمیہ لگے گا ہمیں تیس جون دوہزار چوبیس یعنی کی چناؤں کے بعد ہم وہ جانکاری دے پائیں گے کل ہمارے دو یواز ساتھیوں نے ایک پانچ لائن کا کمپیوٹر پروگرام لکھا اور یہ سب میں آپ کو دینے والا ہوں صرف پانچ لائن کا یہ کمپیوٹر بھاشا میں اس کو پائتھن کہتے ہیں آپ لوگ جو لوگ بھارتی راجنیتی میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پائتھن اجگر ہمارے بھارتی راجنیتی میں بہت وشیش مہتو رکھتا ہے اجگر اور یہ پائتھن بھی بہت مہتو رکھتا ہے کمپیوٹر کے دنیا میں یہ ایک کمپیوٹر بھاشا ہے اور ہمارے دو یواز ساتھیوں نے یہ پانچ لائن کا ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا جس کو کہتے ہیں کورڈ کمپیوٹر کورڈ لکھا پانچ لائن کا اور پندرہ سیکنڈ کے اندر جو جانکاری سپریم کورٹ چاہتی تھی ہم نے حاصل کی اور اس کا بسترد طریقے سے وشلیشن ہم نے کیا ہے اس کی جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹیٹ بیک آف انڈیا ہمیشہ کہہ کر آ رہی تھی کہ ہمیں تیس جون دوہزار چوبیس تک سمیت چاہیے سپریم کورٹ کے آدیش کو پالن کرنے کے لیے ہم نے پندرہ سیکنڈ کے اندر یہ جانکاری حاصل کی ہے تو بلکل صاف ہے کہ موڈی سرکار نہیں چاہتی تھی کہ یہ جانکاری ابھی نکلے پوری طریقے سے یہ جانکاری نکلے جو سپریم کورٹ نے آدیش کیا تھا دوسری بات جب الیکٹرل بانڈ کی جانکاری پہلی نکلی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کی اس گھوٹالے میں چار الگ الگ طریقے اپنائے گئے ہیں میں کمپنیوں کو دوشی نہیں ٹہرہا رہا ہوں کانگریس پارٹی نیجی کمپنیوں کے خلاف نہیں ہے کانگریس پارٹی یہ مانتی ہے کہ جی ڈی پی وکاس در بڑھانے کے لیے نیجی نیویش انیواریو ہے نیجی نیویش کی بینا جی ڈی پی وکاس در نہیں بڑھ سکتا اور جب ہمارا گھوشنا پتر آئے گا کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے وستار سے ہم نے اس پر چرچہ کی ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے نیجی نیویش کو ہم بڑھائیں گے تو نیجی نیویش کے خلاف نہیں ہے ہم نیجی نیویش کے پکش میں ہیں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے بینا آرثیق وکاس ہونا اسمباؤ ہے اور جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو نیجی نیویش دوہزار چار اور دوہزار چودہ کے بیچ میں تھا جی ڈی پی کا بتیس پرتیشد نیجی نیویش ہوا کرتا تھا وہ پچھلے دس سالوں میں گھٹ کر اٹھائیس پرتیشد ہوا ہے تو نیجی نیویش کو پروچساہن دینا بہت ضروری ہے پر یہ نیجی نیویش نہیں ہے نیجی کمپنیوں کا استعمال کیا گیا ہے بی جے پی سرکار کے دورا تو ہمارا نشانہ کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے ہمارا نشانہ سیدھا بی جے پی سرکار ہے سیدھا پردان منتری ہیں گرہ منتری ہیں جنہوں نے یہ الیکٹرال بانڈ کو سوچا انتیم روپ دیا اور اس کی گوشنا کی تو یہ چار راستے کیا تھے گھوٹا لے کیا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں پھر سے دھو رہا ہوں گا پہلا راستہ تھا چندہ دو دھندہ لو آج کل آپ لوگ سب سم کارڈ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ پری پیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ پوسٹ پیڈ کرتے ہیں یہ پری پیڈ گھوش ہے یعنی کی چندہ دو دھندہ لو پری پیڈ گھوش جیسے کی آپ کا پری پیڈ سم کارڈ ہے دوسرا راستہ ہے ٹھیکا لو گھوش دو یہ پوسٹ پیڈ ہوا یعنی کی پہلا آپ کو کانٹریکٹ ملتا ہے اور کانٹریکٹ ملنے کے بعد آپ رشوت دیتے ہیں تو یہ پوسٹ پیڈ ہو گیا تیسرا راستہ ہے ہفتہ وصولی اور یہ موڈی سرکار نے اس پر پیٹنٹ لگا دی ہے ہفتہ وصولی کے معنی کیا ہے یہ پوسٹ پیڈ نہیں یہ پوسٹ ریڈ ہے یعنی کی پہلے ایڈی چھوڑو سی بی آئی چھوڑو انکم ٹیکس چھوڑو کمپنیوں کے علاف اور اس سے بچنے کے لیے یہ کمپنیاں ایلکٹرل بانڈ خریدیں گے اور چندہ دے گے بی جے پی کو اور چوتھا راستہ جو اپنایا گیا ہے فرضی کمپنیوں کا شیل کمپنیوں کا بار بار پردان منتری لمبے لمبے باشن کرتے تھے دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر کہ میں فرضی کمپنی کو بند کرو دوں گا فرضی کمپنیوں کے خلاف ہوں پر فرضی کمپنیوں کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے اس کارپریٹ ڈونیشن کارپریٹ بانڈ گھوٹا لے میں تو یہ چار راستے ہیں چندہ دو دھندہ لو یعنی کی پریپیڈ گھوٹ ٹھیکہ لو رشوت دو یعنی کی پوسٹ پیڈ گھوٹ تیسرا ہفتہ وسولی یعنی کی دھمکی دے کر گھوٹ لو یعنی کی پوسٹ ریڈ برائی ریڈ ہوتا ہے اس کے بعد گھوٹ دیا جاتا ہے تب ریڈ بند ہوتا ہے اور چوتھا فرضی کمپنی ان چاروں راستوں کے جو اپنایا گیا ہے ہماری وشلیشن کے اندار انسار جو ہم نے وشلیشن کیا ہے کل اور جیسا کہ میں نے کہا سارا ڈیٹا صرف پندرہ سیکنڈ کے اندر اس کمپیوٹر پروگرام پائیتھن بھاشا میں جو لکھا ہے اس سے پوری جانکاری مل جاتی ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی کمپیوٹر انجینئر کے لیے نہیں ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہوں یہ صرف پانچ لائن کا ہے میں آپ کو یہ کاپی دوں گا اور کیونکہ ہم پاردرشتہ میں وشواس کرتے ہیں ہم اس کو ساروڈنک طور سے بھی ہم یہ کوڈ دے رہے ہیں سب کو تو بڑے طور سے ہیڈ لائن کیا ہے اس گھوٹالے کا بڑے طور سے 38 کارپریٹ گروپ ہیں کمپنی نہیں کارپریٹ گروپ ایک کارپریٹ گروپ میں دس کمپنیاں ہو سکتی ہیں پندرہ کمپنیاں ہو سکتے ہیں بیس کمپنیاں ہو سکتے ہیں یانکی کی کارپریٹ سمو جس کے مالک ایک ہے 38 کارپریٹ گروپ ہیں جن کو ایک سو انہاسی کانٹریکٹ یہ پچھلے چھے سالوں میں 179 ایک سو انہاسی کانٹریکٹ ملے ہیں بی جے پی سرکار ہمارے موڈی سرکار سے اور یہ 38 کارپریٹ گروپ جن کو ایک سو انہاسی کانٹریکٹ ملا ہے بی جے پی سے انہوں نے یہ بانڈ کھریدا ہے انہوں نے کارپریٹ سارے پروجیکٹ کل ملا کر قریب چار لاکھ کروڑ پروجیکٹ ہیں یہ پل ہیں ہائیوے ہیں ریلوے کے پروجیکٹ ہیں انفرسٹرکچر خاص طور سے یہ انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں کل ملا کر چار لاکھ کروڑ پروجیکٹ پچھلے چھے سال میں دیے گئے ہیں ان کمپنیوں کو اور ان کمپنیوں نے کل ملا کر دو ہزار کروڑ روپیہ الیکٹرل بانڈ کھریدا ہے اور یہ الیکٹرل بانڈ بی جے پی کو گیا ہے وہ محتوى رکھتا ہے دو ہزار کروڑ روپیہ الیکٹرل بانڈ بی جے پی کو جانا اور چار لاکھ کروڑ کانٹریکٹ ملنا ان پری پری پریڈ برائب کتنا ہے یعنی کی چندہ دے کر کتنا دھندہ ملا ہے یہ سب جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں میں صرف پڑھ رہا ہوں آپ کے لئے قریب پانچ سو اکی آون کروڑ چندہ دیا گیا ہے بی جے پی کو اور اس میں سے قریب ایک دشملہ تین دو کروڑ لاکھ کروڑ پروجیکٹ ملے ہیں تین مہینے کے اندر یہ بہت بڑا محتوپور مدہ ہے تین مہینے کے اندر یعنی بانڈ خریدہ جاتا تھا چندہ دیا جاتا ہے اور تین مہینے کے اندر ان کو یہ پروجیکٹ ملتا ہے چندہ دو دھندہ لو یعنی کی پری پریٹ برائب اور یہ ہے پانچ سو اکی آون کروڑ بی جے پی کو گیا ہے اور ایک دشملہ تین دو لاکھ کروڑ کے پروجیکٹ ملے ہیں تین مہینے کے اندر دوسرا جو میں نے کہا تھا پوسٹ پیڈ برائب یعنی کی ٹھیکہ لے کر پہلے کانٹریکٹ ملتا ہے اس کے بعد میں گھوس دیا جاتا ہے رشوت دیا جاتا ہے ان میں سے 49 ایسے مثال ہیں 49 ایسے کمپنیاں ہیں اس ڈیٹا بیس میں جن کو 62 ہزار کروڑ روپیہ کے پروجیکٹ ملے ہیں اور قریب 600 کروڑ روپیہ کا الیکٹرل بانڈ گھریدا گیا ہے ہفتہ وصولی جیسا کی میں نے کہا اس پر ہمارے پردھان منطری کا پیٹنٹ ہو گیا ہے یعنی کمپنیوں کے خلاف ای ڈی انکوائری شروع کرو سی بی آئی جان شروع کرو انکم ٹیکس جان شروع کرو اور اس سے راحت ملنے کے لیے یہ کمپنیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور وہ الیکٹرل بانڈ خریدتے ہیں کتنے ایسے کمپنی ہیں ایسے 41 کورپریٹ گروپ ہیں 41 ایسے سمو ہیں کمپنیوں کے سمو جن کے مالک ایک ہے کمپنیوں آنے ہو سکتے ہیں بھر اکتالیس ایسے کورپریٹ سمو ہیں جن پر ایڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کی جان کی شروعات کی گئی ہے ان کے خلاف اور ریڈ شروعات کے بعد قریب ایک ہزار آٹھ سو تیرپن کروڑ یعنی کی انیس سو کروڑ روپیہ ریڈ کے بعد دیا گیا ہے چندہ ریڈ کے بعد بانڈ کھریدا گیا ہے اور یہ بانڈ سیدھا بی جے پی کے خاتے میں گیا ہے اور چوتھا راستہ جو فرزی کمپنی کا راستہ ہے جس کے خلاف پردان منطری نے لمبے لمبے بھاشن کیے تھے دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ میں ایسے سولہ فرزی کمپنی ہے سولہ فرزی کمپنیاں ہیں کون یہ کمپنی ہے کیا کرتے ہیں کیا بناتے ہیں منافع کتنا ہے کہاں سے یہ منافع آ رہا ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں یہ شیل کمپنی ہے فرزی کمپنی ہے اور سولہ فرزی کمپنی نے قریب چار سو انیس کروڑ روپی چندہ بی جے پی کو دیا ہے فرزی کمپنی ہوں تو ساتھیوں سنگ شپت میں میں یہ ہی کہوں گا یہ چار راستے ایک مشہور ہندی فلم ہوا کرتا تھا انیس سو ستر کے دشک میں راجش خنہ اور ممتاز آپ کو یاد ہوگا دو راستے یہ تو چار راستے دو راستے نہیں یہ چار راستے ہر بات میں انفلیشن بڑھ گیا ہے راستوں کا بھی انفلیشن ہو گیا ہے دو راستے نہیں چار راستے چندہ دو دھندہ لو راستہ نمبر ایک ٹھیک ہ لو رشوت دو راستہ نمبر دو ہفتہ وسولی راستہ نمبر تین فرضی کمپنی راستہ نمبر چار تو یہ ہے الیکٹرل بانڈ گھوٹ آلا ہم نے ہمارے دو ہزار انیس کے گھوشنا پتر میں یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی کیا انہوں نے ویروت کیا تھا دو ہزار انیس کے گھوشنا پتر میں یہ رہا ہمارا دو ہزار انیس کا گھوشنا پتر اور اس میں ہم نے صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ہم الیکٹرل بانڈ سکیم کو سماپت کریں گے یہ اپریل میں نکالا گیا تھا دو زار انیس میں اور ہم نے یہ کہا تھا یہ پار درشتہ بلکل نہیں ہے یہ صرف ستھا دل پارٹی کو جو پارٹی ستھا میں ہے اس کی لئے فائدہ مند ہوگا اور ہم الیکٹرل بانڈ سکیم کو سماپت کریں گے یہ ہم نے دو ہزار انیس میں کہا تھا تو جو ہم نے کہا تھا اور کئی لوگوں نے کہا تھا کئی وششگیوں نے بھی کہا تھا کہ اس میں پار درشتہ نہیں ہے یہ گھوٹالہ ثابت ہوگا اور جو پارٹی ستہ میں ہے اس کو فائدہ ہوگا وہ ہی ہوا ہے اور اسی لئے سپریم کورٹ نے اس کو گیر کانونی اور سمویدان کے خلاف ایک نرنے لیا ہے جو سب آپ جانتے ہیں ابھی سب جانکاری سب ہی کے لئے اپلپ ہیں کوئی بھی election commission کے website جا سکتا ہے دو pdf file ہیں دو pdf file eci کے website eci dot gov dot in دو pdf file کو download کی جئے اور یہ پانچ line python اجگر اجگری بھاشا میں python language میں یہ پانچ line کا استعمال کیجئے سب سب آپ مل جائے گا آپ سمارٹ فون میں مل گیا ہوگا آپ تک اور آپ کو جو کچھ میں نے کہا ہے وہ آپ کو خود آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں کوئی make in congress نہیں یہ یہ جو جانکاری ہے یہ سارے کے ساری جانکاری ecii کے website ہم نے تھوڑا سمیہ لیا ہے وہ سمیہ پندرہ سیکنڈ تھا sbi چاہتی تھی اور تین مہینے کے لیے تو ہمارے یوہ ساتھیوں نے ایک دم یہ پروگرام لکھا اور یہ چار راستے جو اپنائے گئے ہیں اس گھوٹالے میں اس کی پوری جانکاری حاصل کی ہے میں نے جان بوچھ کر کسی کمپنی کا نام نہیں لیا ہے پر اگر آپ چاہتے ہیں میں کمپنیوں کا نام بھی آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ کمپنیوں کے نام کے آدھار پر ہی یہ پورا لس تیار کیا گیا ہے یہ پوری کی پوری جانکاری آپ خود حاصل کرتے ہیں کون سی کمپنیاں ہیں کون کون سے کارپرٹ گروپ ہیں پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نیجی نیویش کے خلاف نہیں ہیں نیجی نیویش ہونا بہت ضروری ہے نیجی نیویش کو پروتساہن دینا ضروری ہے پچھلے دس سال میں نیجی نیویش کو دھکا ملا ہے اور سارے ایڈی سے بچنے کے لیے سی وی آئی سے بچنے کے لیے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے تو اصلی نیجی نیویش کی ضرورت ہے جی ڈی پی وکاس در بڑھانے کے لیے ارثیق ترقی کے لیے اور اس کو پورا پروتساہن کانگریس پارٹی دے گی پر یہ پر ایک سائی ٹی کا گھٹن ہونا ضروری ہے سپریم کورٹ مونیٹرڈ انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ ساری جانکاری اب تو نکل آئی ہے اور کوئی راز تو نہیں رہا سب نکل گیا ہے ابھی میچنگ بھی ہو سکتا ہے کس نے کب کون سا بان کھریدا اور کس پارٹی کو گیا وہ بھی جانکاری مل گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اب تو یہ سماپت ہو گیا ہے یہ سکیم نہیں ہے پر جو سکیم کا دروپیوگ کیا گیا ہے کمپنیوں کو دھمکی دے کر زبردستی کارپریٹ الیکٹرل بانڈ خریدنے کو مجبور کیا ہے تاکی وہ ایڈی سی بچے انکم ٹیک سے بچے سی بی آئی سے بچے اور کئی جو میں نے مثال آپ کو گنائے ہیں ایسے ادارن ہیں جہاں کارپریٹ بانڈ الیکٹرل بانڈ خریدنے کے تین مہینے کے اندر آپ کو بڑے بڑے انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ بل جاتے ہیں تو یہ چندہ دھندہ گھوٹالہ ہے یہ اور کچھ نہیں